ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ اوفیشل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوڈیفیکشن آپ کو جل سے جل مل جائے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجودہ حالات میں ایک سوال کافی پوچھا جا رہا ہے اور اس متعلق دار العلوم وقف دار علوم دیوبن سے بھی اور جامعہ نظامیہ سے بھی پوری وضاحت کے ساتھ فتوہ آ چکا ہے پھر بھی سمجھنے والوں سے پتانے کیسے غلطی ہو رہی ہے یا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا یا پھیلانے والے اسے کس غلط لبادے میں اڑا کر پھیلا رہے ہیں صاف وضاحت کے ساتھ دونوں فتوہ میں تحریر ہے خود آخر نے بھی پڑا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں وائرس کی وجہ سے اگر خربانی کے وجہے خربانی کی رقم غریبوں میں صدقہ کر دی جائے تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے سوال اس طرح ہے جواب واضح طور پر یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہی واجب ہے قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے قربانی یا ایسی عبادت ہے جو اللہ کی طرف سے بندے پر واجب کی گئی ہے قرآن مجید کی آیت اس میں جو دوسری آیت ہے اس کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے عید کی نماز پڑھو ونحر اور قربانی کرو اور ایسے ہی حدیث میں بھی وضاحت کے ساتھ ہے کہ ان تین دنوں میں دس گیارہ بارہ ذلہجہ میں اللہ کو قربانی کے علاوہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے جو شخص ان تین دنوں میں نساب کے بقدر مال کا مالک ہو جائے اس نساب پر سال کا گزرنا بھی واجب نہیں ہے دس گیارہ بارہ تین دنوں میں اگر اس کے پاس نساب کے بقدر مال خواب و مال نامی ہو یعنی سونا چاندی کے قبیل سے ہو پیسے ہو یا کوئی اور پروپٹی ہو جو اس کے پاس نساب کی مالیت کے بقدر جمع ہو جاتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اس کے بجائے یعنی قربانی کے بجائے کوئی نیک عمل کر لیں صدقہ خیرات کر لیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یہ آپ مدد کر لیں کروڑوں کرونا پیشنٹس کا آپ علاج کرا دیں یتیموں اور بیواؤں کے لئے گھر بنا کے دے دیں کچھ بھی کر لیں بہر صورت اس واجب کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا دونوں فتوہ کا یہی خلاصہ ہے جامعہ نظامیہ سے بھی ایسا ہرگز ہرگز فتوہ نہیں آیا کہ قربانی کے بدلے اس طرح کی رقم صدقہ کر دی جائے یا کسی اور ادارے سے بھی نہیں آیا نہ کسی مفتی صاحب نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے خربانی سے مطالق چونکہ اللہ کو ان تین دنوں میں اللہ کے نام پر صاحب نصاب پر جانور زباہ کرنا ہی واجب ہوتا ہے خربانی کا مقصد پیسہ خربانی کا مقصد غریبوں کو کھلانا پلانا نہیں ہے خربانی کا مقصد اللہ کے حکم کی تکمیل میں جانور کا زباہ کرنا ہی ہے اسی واسطے اگر غریبوں کو کھلانا ہوتا تو زباہ کرنے کے بعد گوشت تقسیم کرنا بھی واجب ہو جاتا تھا حالانکہ گوشت تقسیم کرنا تین حصے کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے غریبوں کو گوشت کھلانا واجب ہو جاتا تھا حالانکہ کھلانا واجب نہیں ہے مستحب عمل ہے خون جیسے ہی بہے گا یعنی جیسے ہی جانور زباہ ہوگا خربانی ادا ہو جائے گی اس کے بعد آپ وہ گوشت کھائیں یا نہ کھائیں تقسیم کر دیں یا اسے آپ رشتہ داروں میں دے دیں یا پورا آپ ہی کھا لیں وہ بات کا مسئلہ ہے خربانی تو ادا ہو جائے گی جب جانور زباہ ہو جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سے فاقے آئے ہیں حالات آئے ہیں لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باننے کی وجہ سے دو دو مہنے چولا نہ جلنے کی وجہ سے کبھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یوں فرما دیا ہو کہ ان حالات میں جب ہم پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہوں تو قربانی کی کیا ضرورت ہے اس واسطے اس سال کی قربانی کے پیسے ہم غریبوں میں صدقہ کر دیں گے اور یہ پیٹ پر پتھر باننا ختم کر دیں گے اور اپنا فاقہ دور کر لیں گے کہیں ایسا ثابت نہیں ہے آج اس زمانے میں فقر فاقہ زیادہ ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں زیادہ تھا ظاہر سے بات ہے اس زمانے میں زیادہ فاقہ تھے لیکن کبھی آپ نے قربانی کا بدل صدقہ خیرات خرار نہیں دیا ہے اس واسطے اصولی طور پر یہ بات جان لیں کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے قربانی کے ایام سے پہلے یعنی ابھی سے ابھی تو قربانی کے دن آنے کے لئے تقریباً ایک مہنے کے خریب باقی ہے لیکن ابھی سے کوئی شخص اس قربانی کے رقم صدقہ کر دے گا تو اس کو صدقے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن قربانی جو واجب ہے اس کے ذمہ وہ ہرگز ادا نہیں ہوگی وہ ذمہ میں باقی رہے گی اور قربانی ادا نہ کرنے کا گناہ زیادہ رہے گا اس صدقے کے ثواب کے مقابلے میں چونکہ صدقہ اس کے لئے نفل ہو جائے گا اور وہ واجب رہے گا واجب کے ترک کا گناہ زیادہ ہے نفل کے ثواب کے مقابلے میں تو ایام قربانی میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے قربانی کی جگہ صدقہ خیرات کرنا یہ قربانی کا ہرگز بدل نہیں ہے اور نہ اس سے قربانی کا فریضہ ساکت ہوگا قربانی کرنے کے لئے آپ جس شہر میں رہتے ہوں جس صوبے میں رہتے ہوں جس گاؤں دیہات میں رہتے ہوں جس ملک میں رہتے ہوں اس پورے ملک میں جہاں آپ کو سہولت ہو وہاں آپ قربانی کر دیں آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں شہر میں سہولت ہیں وہاں قربانی کریں اس صوبے میں نہیں ہو سکتا اس شہر میں نہیں ہو سکتا دوسرے صوبے دوسرے شہر مال پہنچا کر کسی کو وکیل بنا کر وہاں قربانی کروائیں اس ملک میں نہیں ہو سکتا دوسرے ملک میں آپ پیسہ پہنچا کر اپنے قربانی کروائیں اب بتائے اتنی تاقیدی بات کے بعد کون شخص ایسا رہے گا جس کی قربانی نہ ہو سکتی ہو آپ کو اس صوبے میں نہیں ہے تو دوسرے صوبے میں ہو سکتا ہے شہر میں نہیں ہے تو آپ کو دیہات میں خربانی آپ کی ہو سکتی ہے کئی علماء اس ذمہ داری کو سمالتے ہیں کئی ادارے اس ذمہ داری کو سمالتے ہیں الحمدللہ احقر کا بھی معمول ہے اپنے گھر کی اپنے رشتہ داروں کی متعلقین کی جان پہچان والے احباب کی خربانی مستقل ایک دیہات میں کرائی جاتی ہے علماء کی نگرانی میں کرائی جاتی ہے آٹھ دس سال سے معمول ہے تو کون شخص ایسا ہے جسے اس قدر تعقیدی حکم اور اصوات والا حکم کہ آپ یہاں نہیں ہو سکتا تو وہاں کروائیں اس ملک میں نہیں ہے تو اس ملک میں کروائیں شہر میں نہیں ہے تو دیہات میں کروائیں پھر بھی آپ کے لئے خربانی نہ ہو سکتی ہو یہ کیسی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ خربانی کے بجائے صدقہ خیرات کر دیں غریبوں کی مدد کر دیں تو آپ کو خربانی کے متعلقی کیوں سوال ہو رہا ہے آپ یوں پوچھنا چاہیے کہ میری بیٹی کی شادی ہے بیٹے کی شادی ہے اس میں پانچ لاکھ روپے خرچ کرنے کرادہ تھا اس کے بجائے میں دس پندرہ ہزار میں شادی کر دے کہ بقیہ رقم غریبوں میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں یہ خیال کیوں پیدا نہیں ہوا میرے پاس پچاس ہزار کا موبائل ہے بیس دے کے پانچ ہزار کا موبائل لے کے بقیہ پینٹالیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے میں غریبوں میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں میرے پاس دو لاکھ کی گاڑی ہے بیس دے کے اسی ہزار کی گاڑی رکھنا چاہتا ہوں بقیہ غریبوں میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں صدقے کا شوق ہے نا ہونا بھی چاہیے غریبوں کا تعاون مدد بھی ہونی چاہیے تو اپنی خواہشات کو خربان کیجئے نا اللہ کے حکموں کو کیوں خربان کرنے کے در پر پڑے ہیں اپنی خواہش تو اپنی جگہ پوری ہوں گی شادی تو بڑے دھومدھام سے ہوگی روز مرہ کے کھانے بھی بڑے دھومدھام سے ہوں گے گاڑی بھی دھومدھام کے رہے گی کپڑے موبائل سب دھومدھام کے رہیں گے سب چیزیں اپنے مزے کی رہیں گی اور خربانی کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو خربانی کے بہانے اللہ کے حکم کو خربان کر دے رہے ہیں اپنی خواہشات تو خربان کرنے سے رہے اللہ کے حکم کو خربان کرنے چلے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے اس طرح اگر بات کی جائے گے تو پھر آگے حج بھی آ رہا ہے تو حج کو نہیں جا رہے ہیں تو جو جو لوگ حج کو جانے والے تھے وہ اپنا حج کا پیسہ یہاں پر صدقہ قیرات کر دیں ان کا حج فرض ساکت ہو جائے گا ان کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی ساری ایسی باتیں تمام فرائض کے بارے میں کہا جانا پڑے گا مسجدیں کیوں بنائیں نماز تو ویسے بھی آپ گھروں میں ہی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مسجد بنانے کا پیسہ غریبوں میں صدقہ کر دیں مدرسے کیوں بنائیں آپ وہ پیسہ غریبوں میں صدقہ کر دیں آپ اسکول کیوں بنائیں بچے تو جھاڑ اور درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں وہ پیسہ آپ غریبوں میں صدقہ کر دیں ہوتل کیوں بنائیں آپ دکان کیوں چلائیں فٹ پات پہ بھی آپ کی دکان چل سکتی ہے دکان بنانے کا پیسہ آپ غریبوں میں صدخہ کر دیں آپ اتنی بڑی شاندار بلڈنگ کیوں بنا رہے ہیں اس کا پیسہ آپ غریبوں میں صدخہ کر دیں ایک چھوٹی موٹی جھوپڑی میں آپ اپنا گزارہ کریں یہ سب باتیں آپ پسند کریں گے کیوں پسند نہیں کریں گے آپ کی خواہش خربان ہو رہی ہے اس واسطے پسند نہیں کریں گے اور یہاں اللہ کا حکم خربان ہو رہا ہے اس واسطے بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ فلانے فتوہ دیا فلانے کسی نے فتوہ نہیں دیا غلط بات دارالفتہ کی طرف منصوب کی جا رہی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے پچاس سو سال پہلے کے فتوہ بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں بھی یہی لکھا ہوا ملے گا کہ اگر کوئی شخص ایام قربانی میں قربانی نہ کر سکے اور کرنے کی پوری ترتیب بتا دی گئی کہ آپ جس ملک میں بھی کروا سکتے ہیں وہاں قربانی کروائیں جس صوبے میں بھی کروا سکتے ہیں وہاں قربانی کروائیں پھر بھی نہ ہو سکا تو اگر آپ کے پاس قربانی کا جانور رکھا ہوا ہے تو وہی جانور غریبوں میں صدقہ کرنا پڑے گا اگر آپ نے جانور نہیں خریدا تھا تو جانور کی قیمت آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے یہ کرونا وائرس کے وجہ سے یا لاغنون کے وجہ سے بنایا گیا حکم نہیں ہے یہ تو حالات نارمل تھے تب بھی یہی حکم تھا کہ اگر کسی کی قربانی رہ جاتی اور تین دن گزر گئے اور قربانی نہ ہو سکی تو پچھلے پچاس سو سال نہیں بلکہ چودہ سو سال سے بھی یہی حکم ہے اب اسے وائرس سے کیوں جو جوڑا جا رہا ہے اس حکم کو وائرس سے جوڑنا یہ خود ایک وائرس ہے یہ خود ایک بیماری ہے یہ تو قربانی سے پہلے یا قربانی کے ایام کے دنوں میں قربانی کے بغیر قربانی کی رقم صدقہ کرنا اس سے صدقے کا ثواب ملے گا نفل صدقے کا لیکن قربانی ہرگز ذمہ سے ساقیت نہیں ہوگی وہ واجب اپنے ذمہ باقی رہے گا البتہ نفلی صدقات غریبوں کے لئے مدد تعاون یا جذبہ بہت اچھا ہے بالکل کرنا چاہیے الحمدللہ جب سے لاکڈون ہیں مسلمان بہت خوب اس تعاون میں حصہ لئے ہیں کوئی اس میں کمی مسلمانوں نے اپنی طرف سے نہیں رکھی ہے جانے والے مسافروں کے لئے مسلمانوں نے سڑکوں پر راستوں پر کس خدر مدد کی ہے دنیا اسے بہت اچھی طرح جانتی ہے اللہ اچھی طرح جانتے ہیں جن مجبوروں اور مسافروں اور مزدوروں کو پیدل چلتے چلتے چپل گھز گئے سڑکوں پر ان کی موت ہو گئی ٹرین کے نیچے آ گئے رگڑے گئے مر گئے جانے فوت ہو گئی اور حکومت کی آنکھیں دیکھتی رہی مگر کوئی انتظام کر نہیں پائی مسلمانوں نے جس خدر تعاون کیا ہے ہاں اپنی پارٹی کو بچانے کے لئے یا ایک صوبے سے اوٹ جیتنے کے لئے ایک سو چالیس کروڑ یلیڈی لگانے کے لئے اور ٹی وی کیمرے لگانے کے لئے پیسہ ہے ازدوروں کی مدد کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہے آنکھیں اور اقل والے اچھی طرح جانتے ہیں لیکن مسلمانوں نے جس خدر تعاون کیا ہے وہ لا جواب ہے اور قابل قدر ہے یہ جذبہ مسلمانوں میں ہے اور کرتے ہیں لیکن ہرگز اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ عبادت کو قربان کر دیں صدقہ نفل صدقہ غریبوں کی مدد بھی عبادت ہے قربانی بھی عبادت ہے ایک عبادت کو دوسری عبادت کا بدل نہ بنائیں نفل کو واجب کا بدل نہ سمجھیں قربانی واجب ہے صدقہ خیرات نفل ہے نفل واجب کا بدل نہیں بن سکتا اور خاص طور سے قربانی کا بدل بالکل نہیں بن سکتا اس واسطے کے قربانی ایسی عبادت ہے جس میں ہم اپنی عقل چلا ہی نہیں سکتے ہیں اس لئے ترتیب یہ ذہن میں رکھیں قربانی میں اصل حکم یہی ہے کہ اچھا جانور خریدیں قیمتی جانور قربانی میں دیں لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے اگر بہت فربا اور قیمتی جانور خریدنے کے وجہے ایک مناسب جانور جو شرائی شرائط پر ہو یعنی شریعت میں بڑے جانور کے لئے دو سال کا ہونا اور چھوٹے جانور کے لئے ایک سال کا ہونا اور عیبدار نہیں ہونا جو شرائط ہیں ان شرائط پر اتر رہا تو مناسب جانور کی خربانی کر دیں اور زیادہ قیمتی جانور کی فکر میں نہ رہیں تو مناسب جانور کی خیمت سے بچی ہیوی جو قیمت رہے گی مثلا پچیس ہزار میں آپ جانور خریدتے تھے اس بار پندرہ ہزار میں خرید لیں بچے ہیوے رقم سے آپ مدارس کی ہو یا ضرورتمندوں کی ہو محتاجوں کی ہو ان پر خرچ کر دیں تو اس میں شرائی طور سے کوئی خباہت نہیں بلکہ آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے ایک بہت مستحسن عمل ہے بہت پسندیدہ عمل ہے کہ جب آپ نے اللہ کے حکم کی طرف بھی توجہ دیے اور بندوں کی مجبوری کی طرف بھی توجہ دیے دگنا سواب آپ کو ملے گا اور جب خربانی کا کوئی بدل نہیں ہے خربانی ہی واجب ہے تو اس واجب کو ادا کرنے کے لئے آپ اپنے شہر میں ہی خربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ خربانی مالی عبادت ہے جس میں نیابت جائز ہے کسی شہر میں کسی گاؤں میں یا ایسے حالات ہوں جہاں خربانی کا جانور خریدنا یا خربانی کرنا مشکل ہو تو کسی دوسرے علاقے میں دوسرے صوبے میں دوسرے ملک میں جہاں پر آپ کی خربانی کی سہولت ہو وہاں پر خربانی کرا دی جائے تاکہ ایام قربانی میں قربانی کا ہی فریض آدھا ہو علماء سے اس سلسلے میں رابطہ کریں اپنے عیماء سے اس سلسلے میں رابطہ کریں بہت سی تنظیمیں ہیں جو اس ذمہ داری کو ادا کرتی ہے خربانی میں گوشت کھانا ضرور نہیں ہے آپ تو ما شاء اللہ مسلمان گوشت کے بغیر جئے گا کیسے تو گیارہ مہنے تو آپ کھاتے ہی ہیں بارہ مہنے بھی کھاتے ہیں خربانی کا ایامیں بھی آپ کھاتے ہی ہیں اگر حالات درست ہوتے تو آپ اپنی زباہ کی ہوئے جانور کا گوشت کھاتے تھے لیکن اب جب حالات ایسے ہیں تو فریضہ آدھا ہو جائے تو جہاں سے بھی خربانی آدھا ہو جائے وہاں آپ کو اپنا مال پہنچا کر کسی کو وکیل بنا کر خربانی کرنا واجب رہے گا ہاں اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو سکی کہ کہیں سے بھی آپ کو جانور نہیں ملا کوئی آپ کو وکیل نہیں ملا نائب نہیں ملا کسی سے آپ کی ملاقات نہیں بہت کوشش کر لیا آپ نے تمام تر کوشش کے باوجود بھی خربانی نہ ہو سکی تو پھر یہ حکم ہے کہ جب یہ تین دن گزر گئے ریعہ میں خربانی گزر گئے گزر جانے کے بعد وہ خربانی کی رقم آپ مدارس میں یا غریبوں میں صدقہ کر سکتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ خربانی کے ایام سے پہلے یا خربانی کے ایام میں خربانی کے بجائے صدقہ خیرات ہرگز نہیں چلے گا یہ بالکل نامناسب عمل ہے اپنے جائز خواہشات خربان کیجئے اللہ کے حکم کو خربان نہ کیجئے اس سے خربانی قبول نہ ہوگی بلکہ وہ صدقہ بھی آپ کا قبول نہیں ہوگا جس میں آپ نے اللہ کے حکم واجب کو چھوڑ کر نفل کی طرف توجہ دی اسے ایسے سمجھ لیجئے بطور لطیفے کے پگڑی باننے کی فضیلت کو آپ نے سنا غریبوں میں صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت کو آپ نے سنا تو پگڑی باننے کی فضیلت کو سن کر کسی شخص نے اپنی لنگی نکال کر پگڑی بان لی اور نیچے ناف کی نیچے سے کھلا ہوا ہے اور کوئی بھی دیکھ رہا ہے ہنس رہا ہے اس پر مزاق اڑا رہا ہے تو وہ شخص یہی کہہ رہا ہے کہ پگڑی باننا سنت ہے ارے پاگل پگڑی باننا تو سنت ہے لیکن سطر سپانہ تو فرض تھا سنت کو حاصل کرنے کی اور اس کی فضیلت کو پانے کی چکر میں تو انہیں فرض چٹ کر دیا تو یہی تو ہے کہ سنت گھٹ فرض چٹ تو واجب تو ختم ہو گیا سنت اور نفل کی فکر میں لگے ہو تو واجب کو ادا کیا جائے اس کے بعد بھی اسی طرح جیسے بعض لوگ ہر سال اپنی واجب خربانی کے علاوہ نفل خربانی کرتے تھے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا اللہ کے نام پر یا صحابہ کے نام پر یا اپنے مرہومین کے نام پر والدین کے نام پر تو وہ نفل خربانی نہ کی جائے اس کا پیسہ غریبوں میں صدقہ کر دیں یہ بہت اچھا عمل ہے چونکہ ایک نفل چیز کو دوسری نفل جگہ پر کیا جا رہا ہے جو کہ اہم ہے جو انتقال کر چکے ہیں ان کی طرف سے دی جانے والی خربانی کے بجائے آپ وہ پیسہ غریبوں میں صدقہ کر دیں قیمتی جانور کے بجائے شرائط پر اترنے والا مناسب جانور خرید کر بقیہ رقم آپ صدقہ کر دیں یہ زیادہ بہتر رہے گا لیکن واجب خربانی کا ہرگز بدل نہیں ہو سکتا تین دن میں خربانی نہ ہو سکی تو پھر جانور رہ گیا تو وہی جانور صدقہ کرنا پڑے گا اور ایک بات ہم یہ بھی سن لیں کہ خربانی کا ایام میں بڑے جانور میں حصہ تین ہزار چار ہزار میں نکل جاتا ہے اگر آپ نے خربانی نہیں کی اور ایام گزر گئے تو اب یہ خربانی کا حصہ جو تین چار ہزار میں نکل جا رہا تھا یہ کافی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو پورے ایک جانور بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا جو سات آٹھ ہزار دس ہزار بھی ہو سکتی ہے تو اس میں پریشانی ایک اعتبار سے آپ ہی کے لئے ہے یا آپ اپنے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سواب کمانے کا موقع ہے پھر اب تین ہزار میں چار ہزار میں کام نہیں چلے گا بلکہ آپ کو آٹھ دس ہزار سے ہی اپنا مسئلہ حل کرنا پڑے گا اس میں بعض مرتبہ آپ کے لئے حرج ہو جائے گا کہ اگر گھر کے پانچ شے افراد ہوں تو ان کا مسئلہ آپ کا دس پندرہ ہزار میں نکل رہا تھا تو اب آپ کو تیس پہ انتیس چالیس ہزار تک بھی مسئلہ جا سکتا ہے تو بعض مرتبہ آدمی آسانی کی چکر میں مشکل میں پڑ جاتا ہے اس لئے شرعی اعتبار سے جو حکم بتایا گیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے